ایک لڑکی کا پرہن ہوتا ہے اور بببر شیر آ کر اس کی رکشہ کرتا ہے اور پولس کے آنے کے بعد لائنز واپس چلے جاتے ہیں یہ کہانی فلمی سے لگ رہی ہے نا دوستو لیکن یہ فلمی نہیں ہے یہ ایک سچی کہانی ہے سال دوہزار پانچ میں ایتھیوپیا جو ایفریکن کنٹری ہے اور افریقہ کے نقشے میں جو گینڈے کے سینگ جیسی آکرتی دکھتی ہے وہی ایتھیوپیا ہے ایتھیوپیا کے لائن ورل میں سب سے سپیشل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں ملتے ہیں بلیک مین والے لائن یعنی کالے بالو والے لائن ایتھیوپیا کی رازدھانی عدیس ابابہ میں ہر جگہیں لائن کے سٹیچو دیکھنے کو ملتے ہیں ایتھیوپیا کا نیشنل اینیول بھی لائن ہی ہے اور اس لائن نے بتا دیا کہ اسے یہ ریسپیکٹ کیوں ملتا ہے افریقہ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا دیش ایتھیوپیا ہے جو کی کافی گریب ہے اور یہاں قریب 70% لڑکیوں کی شادی کڈنیپنگ سے ہوتی ہے اور ایسے ہی چار کڈنیپرز نے ایک 12 سال کی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا کیونکہ ان چار کڈنیپرز میں سے ایک اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے بعد کڈنیپرز نے اسے ایک جگہ چھپا کے رکھا تھا لیکن پولیس کے آنے کی بھنک ملتے ہی کڈنیپرز اس لڑکی کو دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے وہ راستہ جنگل میں سے ہو کے جاتا تھا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا سامنا اس سے ہونے والا ہے جسے سارا شہر لائن کے نام سے جانتا ہے لڑکی جوڑ جوڑ سے چلا رہی تھی اور کڈنیپرز اسے چپ کرانے کے لیے پیٹ رہے تھے لڑکی کے رونے کی آواز بببار شہروں نے سن لی اور وہ پہنچ گئے لڑکی کو بچانے کڈنیپرز شہروں کو آتا ہوا دیکھ کر لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے بببار شہروں نے لڑکی کو گھیر لیا اور تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک پولیس نہیں آ گئی اور پولیس آئی قریب آدھا دن بعد جیسے ہی پولیس آئی شہر وہاں سے چلے گئے بات میں لڑکی نے بتایا کہ اسے جتنی بھی چوٹے لگی ہیں وہ کڈنیپرز کی پٹائی کی وجہ سے لگی ہے بببار شہروں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہچایا جس نے بھی یہ خبر سنی وہ آشچہ رچکت رہ گیا کیونکہ بببار شہر کسی انسان کی رکشہ کریں یہ بات سمجھ سے پرے ہیں اور اس پر لوگوں نے الگ الگ آقلن لگانے شروع کیے ایک وائیڈ لائف ایکسپرٹ نے کہا کہ لڑکی کے رونے کی آواز شہر کے بچے کے رونے کی آواز سے ملتی جلتی ہوتی ہے اس لیے شہر کنفیوز ہو گئے لیکن اس وائیڈ لائف ایکسپرٹ نے یہ نہیں بتایا کہ جب بببار شہروں کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ رونے والا ان کا بچہ نہیں ہے انسان کا بچہ ہے تب انہوں نے حملہ کیوں نہیں کیا ایک ایکسپرٹ نے بولا کہ بببار شہر لڑکی کو کھانے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ تب تک پولیس پہنچ گئی لیکن اس ایکسپرٹ نے یہ نہیں بتایا کہ آدھے دن بعد پولیس پہنچی اتنی دیر تک شہر کیوں انتجار کر رہے تھے زیادہ تر لوگوں نے اسے چمتکار ہی مانا اور دوستو شاید یہ تھا بھی اشور کا ہی چمتکار رہی بات کیڈنیپرز کی تو وہ چاروں پولیس کے ہتے چڑ گئے اور انہیں بچانے کے لیے کوئی بببار شہر بھی نہیں آیا دوستو یہ تھی سچی کہانی ایتھیوپیا کے بببار شہروں کی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے چلی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے all the best بندے ماترم